بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم بہنری ویڈیو ہماری ایڈیو خيرہ نظر مک appliشکلائیں کیا سینٹیمنٹ سے ان کو مارکٹ کے سائٹ پر جاتا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیمη قافی ارہم ہم لوگ ویڈیو اپلوڈ کرنے لگے ہیں ڈیو ڈو سام انسی اینس ہم لوگ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائے تھے اور اپنی گروپ میں بھی ایکٹیویٹی نہیں ہی کر پایا تھے لیکن انشاءاللہ اب سے ہم ریگولر سٹارٹ کر رہے ہیں دوبارہ سے سو مارکٹ کا پہلے سینٹیمنٹ ہم لوگوں نے پچھلی دونوں ویڈیوز میں جو کہ ہماری آٹھ دن پہلے آئی تھی اور ایک آئی تھی تقریباً بیس دن پہلے دونوں ویڈیوز میں ہم لوگوں نے یہی بتایا تھا کہ مارکٹ آپ کی سیونٹی نائن تھاؤزنڈ وان انڈر ٹو انڈر کو جیسے کروس کرے گی تو ہزار پندرہ سو پوائنٹ ایڈ کر سکتی ہے تو سیم پوائنٹ پہ ابھی بھی ہم وہ سی پیج پہ ہی ہے کہ سیونٹی نائن تھاؤزنڈ ٹو انڈر پلس وان تھاؤزنڈ تو ایٹی تھاؤزنڈ پلس کے اوپر جا کے مارکٹ میں سیلنگ تھوڑی سی آ سکتی ہے لیکن اوورال لانگور ویو میں مارکٹ آپ کے بالکل ٹھیک مطلب جو آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جو آپ لے کے بیٹھ رہے ہیں وہ آپ آپ کو لاؤس نہیں دیں گے انشاءاللہ وہ آپ کی ریکوری کی طرف چلے جائیں لیکن آئیٹمز وہ لینے ہیں جو کہ آپ کو پروفٹ دیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھوڑی سی لمبی انویسمنٹ کریں ہاں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں گا میرا پرپس یہی ہے کہنے کہ کرنٹلی ابھی مارکٹ میں اگر آپ ٹریڈ کریں گے نا تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ لاؤس کی طرف جا رہے ہیں اور جیسے ہی آپ لاؤس بک کر کے بک کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سٹاک بڑی تیزی سے واپس آ جائے جیسا کہ پیس میں بھی ہوا ہے لوگوں کے ساتھ جیسا کہ کوسم میں بھی اب لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوگا جیسا کہ اب پی اے سل میں بھی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوگا سو یہ سارے مطلب کہ آپ نے بڑے ہی اچھے طریقے سے اپنے ایکویٹی کو مینج کر کے آہستہ آہستہ جمپ ان کرنا ہے مارکٹ کے اندر مارکٹ آورال آپ کو گین کی طرف ہی ہے اگر انٹیل اللہ اس کے پولٹیکلی انفلنس نہ ہے مطلب کہ ملک اپنا پولٹیکلی ڈیسٹیبل نہ ہو آئی ایم ایف کی نیوز بھی انشاءاللہ پوزیٹیو آنے کی توقع ہے اور انٹرس ریٹ بھی کٹ ہوا ہے اور پیٹرول پرائسیز بھی کم ہو رہی ہیں تو تھوڑی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں تو یہ سارے پوزیٹیو سائنس ہیں لیکن اگر ملک میں پولٹیکلی ڈیسٹیبلٹی آتی ہے تو دوبارہ سے یہ کام خراب ہو سکتا ہے لیکن اس کی مشکل ہے کوئی ایسا ہی صورتیال بننے دے کوئی اچھی مطلب کہ سارا اوورال پروڈیکشن اچھی اچھے کی طرف ہے مارکٹ کی اپر ریزیسٹنس کیا ہے جس کو بریک کرے گی تو پھر یہ انشاءاللہ وہ بتایا ہے میں نے کہ سیونٹی نائن تھاؤزنڈ ٹو ہنڈڈ پلس ون تھاؤزنڈ ٹو تھرٹین ہنڈڈ مطلب کہ ایٹی تھاؤزنڈ ٹو ہنڈڈڈ سے لے کر ایٹی تھاؤزنڈ فائف ہنڈڈ اگر یہ بریک ہوتا ہے دین مارکٹ آپ کی فردر جو ہے وہ ایٹی ٹو تھاؤزنڈ فائف ہنڈڈ تک جائے گی پھر زیادہ مطلب بڑھے گی ابھی تو ہزار پلس ہوئی ہے پھر یہ تقریباً دو سے تین ہزار پوائنٹ ایڈ کرے گی تو ایٹی ٹو ایٹی تھری اس کو ٹچ کرے گی ایٹی ٹو کی کلوزنگ کے بعد یہ جو ہے نا مارکٹ ایٹی ٹو ٹو پوائنٹ فائف کی کلوزنگ کے بعد پھر مارکٹ فردر اپنے گول کو نئے کو اپن کرے گی ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ جیسے مارکٹ کی پریویس ہائز ہائز تھے ان کو ٹچ کرے گی ہلکا سا نیچے آئے گی تھوڑی سی سٹیبل ہوگی دن ان کو بریک کرے گی تو یہ ساری چلتی رہی اور آل لانگر پروجیکشن میں دیکھیں آپ تو مطلب کہ آپ کوارٹرلی ٹارگٹ کریں یا پھر سکس منت کا ٹارگٹ کریں تو آپ کو پروفیٹ ہی ہوگا کچھ نہ کچھ سٹاک میں سو یہ ہے مارکٹ کی لانگر پروجیکشن اور نیچے کی طرف مارکٹ کی جو سپورٹ ہے وہ انسٹنٹ سپورٹ مارکٹ کی سیونٹی نائن تاؤزنڈ ٹو آنڈڈ کے پاس ہے یہ جب تک مارکٹ بریک نہیں کرتی اب جب وہ مارکٹ توڑ کے آئی ہے وہی مارکٹ اب بریک کرنے میں ٹائم لے گی اگر خدا نخواستہ بریک ہوتی ہے تو پھر ایک ٹرینڈ چینجنگ لیول دوبارہ سے دیکھنے کو ملے گا دور سب ہمارے ویورز کو کچھ بتا دیں کہ کون کون سی اچھا سکریپس ہیں جن کو تھوڑا سا لمبے ٹنگ کے لیے اگر ہولڈ کریں تو ان کو اچھا گین مل سکتا ہے دیکھیں میں لاسٹ ویڈیو کی اگر کسی نے مدہ بڑے اچھے لوگوں نے دیکھی ہے مدہ ٹو پوائنٹ مدہ چوبیس سو پچیس سو لوگوں نے دیکھ لی ہے مدہ سٹیل کم ہے لیکن جنہوں نے دیکھی ہے وہ اس بات پہ اس بات کو انڈورز کریں گے کہ جو ہم نے اس میں باتیں کی تھی جو جو سٹاک بتایا تھا ڈبلیو ٹیل بتایا تھا ایف اینیل بتایا تھا اور سی جے پیل بتایا تھا ان تینوں کی پروگریس دیکھ لیں فارمسوٹیکل بتایا تھا تو دیور اسٹیپشنل مدہ فینل نے آپ لوگ فور سے لے کر 3.9 کا لو تھا اس کا 4.6 کا اس کا آئی تب وہ اور آگے جائے گا اور ڈبلیو ٹیل سب نے دیکھ لی ہے ہے کہ 1.55 تک 1.53 تک اس کا آئی گیا اور اس کے علاوہ سی جے جی سی سی جے پیل سی پی جے لے یہ سی جے پیل ہے تو اس نے بھی لاس نہیں کرنٹ لے دیا بھی تو جو ہم شیئر بتاتے ہیں وہ اس طرح کیا ہوتے ہیں سو ابھی ہم لوگ جو ریکمنٹ کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کو دیکھیں میں نے پہلے بات کی ہے کہ آپ کو لاس ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ سبر سے بیٹھے رہیں گے تھوڑا سٹیٹیجی کے ساتھ چلیں گے تو آپ کو لاس نہیں ہوگا سو آئی ریکمنٹ کہ آپ جو ہے وہ ایچ کار کو اکومیٹ کریں ایچ کار کو آہستہ ایچ کار کو اکومیٹ کریں اور لو اس کا اپنے زہن میں رکھیں겠죠 222 کا 225 سے لے کر دور 222 تک اس کا لو آپ زہن میں رکھیں اس کو اکومیٹ کر سکتے ہیں اچ کار کو اچھا گینگ دے گا کسی بھی ٹائم یہ دو تین لگ آپ کو مطلب کہ اس ٹونٹی سے تھئٹی پرسنٹ کسی بھی ٹائم ہی آپ کو دے جائے گا ٹھیک ہے اور آٹو سیکٹر ویسے تھوڑا بہت پریشر میں ہیں لیکن آگے جائے گا تو یہ میں لانگ ٹرم کے بات کر رہا ہوں دین آپ نیٹسول کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں نیٹسول کا جو ریزلٹ ہے کوارٹرلی جو بھی آیا وہ ایکسیپشنل آیا مطلب اچھا ریزلٹ ہے یہ نہیں ہے کہ بہت اچھا ہے لیکن سٹل بہت بہتر ہے اس نے پروگریس اپنا پروفٹ بھی شو کی ہے ہر چیز اچھی شو کی ہے سوائے ایک دو پیرامیٹر کے باقی سب فٹ ہے اس کا تو وہ بھی اچھا ریلے میں کنوائٹ ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی سیکٹر میں نیٹسول اور سسٹم سسٹم کو میں نہیں ریکمینڈ کرتا لیکن نیٹسول جو ہے وہ کرنٹلی ایک ایسا شیئر ہے جو کہ جس نے ابھی ریلی بنانی ہے باقی ٹیکنالوجی کے جو فیمس شیئر ہیں اکٹوپس ہو گیا ایر لنک ہو گیا پیٹی سیل ہو گیا ہم نیٹ ورک ہو گیا اور کون سا آجاتا ہے ایوی این تو ڈیویڈنڈ وغیرہ ہے تو یہ جو چار پانچ فیمس سٹوک ہیں اس کی ریلیاں بنا چکے ہیں ٹی پی ایل ٹی نے بھی ریلی بنا لی ہے ٹی پی ایل ٹی جو کہ فائی پوائنٹ ریٹ سے لے کر ٹین تک اور موسٹ الہ گیا تھا اس نے بھی اپنی ریلی بنا لی ہے اس کی ریلی ابھی رہتی ہے تو یہ اگر کوئی پکڑنا چاہتا ہے اس کو لے کے بیٹھ جائے ہو سکتا ہے کہ یہ اس کارٹر میں یا نیکس کارٹر تک یہ بہت اچھا گین دے جائے مطبع اس میں لوس ہے لوگوں کو تین سو پینتیس اس کا ہیتہ سٹل لوگ ایسے بھی ہیں جو تین سو پینتیس تین سو دو سو پچاس کے پاس اس کو لے کے بیٹھے ہیں تو ہی ریکمنٹ کے وہ لے کے بیٹھے ہیں اور اس کے علاوہ جو اچھے شیئرز میں جو چھوٹا شیئر اور اچھا شیئر ہے اس میں ڈبلیو ٹی ایل ایک ٹاپ نمبر پہ ہے پی ایسیل اگر آپ کو 1.2 کے بعد پاس ملتا ہے 1.2 1.3 1.4 سے ہلکا ہلکا کر کے کومولیٹ کر لیں مال آپ کا ڈبل کر دے گا اور پیس پیس کی میں آپ کو بات بکاتا جلوں پیس ابھی 6.9 کی کلوزنگ دے کے گئے یہ تھوڑا اور نیچے آ سکتا ہے اور 5.7 سے لے کر 6.1 یہاں پہ اس کو ہلکا ہلکا کر کے کومولیٹ کریں اور اپنی جس نے بھی کومولیٹ کرنا ہے وہ اس کو سپلٹ بائنگ کریں اور 30 to 50% سے زیادہ نہ اس کو قرید دیں مطلب جو بھی اس نے ماؤنڈ قرید نہیں ہے اس کی جو بائنگ ہے 5.8 کے قریب وہ 50% تک مکمل ہونی چاہیے باقی اس کو چانس دینا چاہیے باقی کا ایک یہ ہو گیا باقی اور جو شیئر ہیں اس پر بات کر لیں اگر ہم جو مشروع کرنٹلی اچھے چل رہے ہیں قوسم ہے قوسم 7.4 7.8 7.4 کے پاس loss نہیں دے گا یہ آپ کو ایم ڈی 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 ڈو 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 کے پاس آ جائے loss نہیں دے گا آپ کو فنیل کا میں نے پہلی بتا دی ہے پی اے سل کا بتا دی ہے اس کو لب وی ڈونٹ ریکمینڈ اس کو اور اس کے علاوہ سم سم 8.8 کے پاس اگر آتا ہے تو دو گو فور اٹ اور پیل کا لانگ ٹرم کلیر ہے پیل لانگ پوائنٹ میں کلیر ہے لیکن 29 اس کی پروجیکشن ہے اور اس کے علاوہ ٹی آر جی وی ڈونٹ ریکمینڈ ٹی آر جی یہ فیمس کچھ شیئر ہیں جو کہ ہم لوگوں نے آپ کو ریکمینڈ کی اور اس کے علاوہ فارما میں فیروز فیروز گلیکزو نے ریلی بنا لی ہے گلیکزو بنائے گا اپنی جب اس کا فائنینشل ریزلٹس اس کے قریب آ جائیں گے اس سے کوئی ڈیڑھ مہینہ پہلے وہ دوبارہ سے ریلی مطلب وہ 199 200 کے ٹارگٹ کو چیز کرے گا اس سے پہلے اب فیروز بنائے گا فیروز کا فائنل یہ ریزلٹ بھی آنے والا ہے اکتوبر میں یہ اناؤنس کرتا ہے تو فیروز کی کسی بھی ٹائم ریلی بن سکتی اور فیروز جب اس دفعہ اٹھے گا 350 کے بعد اس نے 338 to 350 مطلب یہ اس کا ایسا زون ہے جہاں پہ اس کی سیلنگ آئے گی 330 سے لے کر 350 یہ 20 روپے کا زون ہے اس میں سیلنگ آئے گی لیکن اگر یہ یہاں سے نکل گیا تو یہ آپ کو 600 700 اس کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے میری نظر میں اس کا ٹارگٹ 567 کے قریب ہے اگر یہ ساڑھے 300 کروس کر گیا کسی بھی وقت اگر یہ ساڑھے 300 کروس کر گیا تو یہ 600 کے قریب قریب آپ کو ملے گا اور فٹا فٹا آئے گا جلدی جلدی یہ یہ نہیں کہ مہینے لگائے گا یا دو مہینے لگائے گا یہ اس کے بعد آپ کو یہ لوگ مطلب بہت جلدی یہ 600 کو ٹارگٹ مار رہا ہو سو میری طرف سے بس اتنا ہی ہے اور ڈاڈس آپ سازیوں کا تھوڑا سا بتا دیں آج کل کافی لوگ ہیں جو سازیوں کا پوچھ رہے ہوتے ہیں سازیوں کا اگلی ویڈیو میں بتائیں گے سب چیزیں کی ویڈیو میں ڈسکلوز نہیں کرتے ہیں سازیوں کو اکومولیٹ کرنا چاہیے اور سازیوں لاؤس نہیں دے گا سازیوں کا نائن کتنا پرائز ہے سازیوں نائن سکسٹی کے قریب ہے تو سازیوں آپ کو ایٹ ایٹی سے نائن تھرٹی کے درمیان میں ملے اس کو لیں یہ آپ کو لاؤس نہیں دے گا یہ کسی بھی کسی بھی ٹائم یہ بھی اپنا جو پریویس ہائی ہے جو کہ ٹویلو ہنڈرڈ ہے اس کو یہ بریک مارے گا ٹھیک تینکیو بیری مجھ ویورز اگر کسی کو جو انا ہمارے گروپ کے اندر ایڈ ہونا ہے تو اس کی جو انا ڈیٹیلز ہوگا ہے یہ نیچے سکرین پر ایک نمبر دیا ہوئے اس کے اوپر آپ میسیج کریں تو آپ کو ساری ڈیٹیلز ہوگا ہے شیئر کر دی جائیں گی تو تینکیو بیری مچ اللہ حافظ